اسلام علیکم میں ہوں توفیق عمر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مہینہ پہلے میں نے اپنا کوویٹ کا ٹیسٹ کروایا تھا جو کہ پوزیٹیو آیا تھا اور اب میں نے دس دن پہلے اپنا دوبارہ ٹیسٹ کروایا اور وہ نیکیٹیو آگئے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وائرس سے میں ریکاور کر گیا ہوں اور اب بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اب پہلے سے بہت ہیلتی فیل کر رہا ہوں اور بہتر محسوس کر رہا ہوں جی بلکل اس میں میں نے کیونکہ یہ میرا جیسے آپ کو پتا ہے کہ میرا کوویٹ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا تو اس میں 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 نے جو کچھ بھی کیا میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جب میرا یہ کوویٹ کا ٹیسٹ میں نے کروایا قریباً کوئی ایک مہینہ پہلے تو جب یہ پوزیٹیو آیا تو سب سے پہلی جو چیز میں نے کی میں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا گھر والوں سے سب سے اپنے آپ کو بالکل الہدہ کر کے ایک روم میں میں بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھا اس میں ہیلڈی جو ڈائیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے فریش چوسیز لیں آپ کے فریش فروٹس لیں اس میں اگر نٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں اگر آپ وہ یوز کر سکتے ہیں وہ لیں اپنے آپ کوئی نیند جو ہے آپ کی وہ پوری ہونی چاہیے آڑ گھنٹے کی نیند پوری لیں اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ جتنا بھی یہ یکنی وغیرہ ہوتی ہے یا اس طرح کی جو ہیلڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ لینے کی کوشش کریں وائٹامینز کی ڈیبلٹس ہیں وہ لیں اپنے امیون سسٹم کو جو بہتر جو چیزیں کرتی ہیں وہ آپ کو میکسیمم اس کا یوز کرنا چاہیے اور اس سے آپ بہت جلدی رکھاور ہو جاتے ہیں اور ایک چیز اور بہت ضروری ہے کہ آئیسولیشن میں جب ہوں تو آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے رہیں جس سے آپ بہر نہ ہوں ورنہ تو آپ یہ بھی ہے کہ آئیسولیشن میں آپ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں تو اپنے آپ کو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ کی ہوبیز ہیں اگر آپ سپورٹسمن ہیں تو آپ پرانے میچز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو موویز کا شوق ہے تو آپ موویز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میوزک کا شوق ہے تو آپ میوزک سن سکتے ہیں تو اپنے آپ کو جو آئیسولیشن میں بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں نہ کہ آپ بلکل بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کوئی ہیلتی یا کوئی فیزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے بکوز آپ کافی ویکنس پیل کرتے ہیں جب آپ کو یہ وائرس ہیٹ کرتا ہے تو ای تنگ کہ اس میں سب سے بہتر یہ ہے جو بھی آپ کی ہوگیز ہیں میوزک ہے موویز ہیں کوئی چیز بھی ہے اس میں آپ کو کوشش کریں کہ وہ اس میں بیزی رکھیں جی ریکووری جب ہو جائے آپ کی تو اس میں آپ نے جو اپنا خیال رکھنے کہ آپ اپنی فیزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنی ٹریننگ اپنی ایکسرسائز ان چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ آپ کو جب یہ وائرس ہٹ کرتا ہے تو آپ کو ویکنس ہتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ریکووری اس میں آپ کی بوڈی جو ہے اس میں سٹرنٹھ آنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ ہلکی سی واک سٹارٹ کریں اگر آپ میں اتنی سٹرنٹھ ہے کہ آپ جوگنگ کر سکتے ہیں تو آپ جوگنگ سٹارٹ کریں اس کے بعد اگر آپ کو جم ورکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو جم کا ورکاوٹ شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ اس کے بعد اپنی جو فیزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر ضرور اس کو سٹارٹ کریں اگر آپ کو بہت ویکنس ہے تو آپ گھر میں اپنی واک سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اس کے بعد بھی آپ نے جو پی وائیڈیس آپ کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے بعد دورنگ آئیسولیشن تو آپ نے اپنی ڈائیٹ بہتر رکھنی ہے لیکن اس کے بعد آپ نے اس سے بھی زیادہ اس کا خیال لکھنے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی گائیٹ کریں کہ جی آپ ان دنوں میں یہی والی ڈائیٹ جو ہے یہ آپ یوز کریں اس سے آپ کو بہت وائدہ ہوگا دوسرا ان دنوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ویڈس ایپ گروپس میں بھی اور سب جگہ یہ ٹوٹکے وغیرہ ان کی بہت زیادہ بھرمار ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹوٹکے وہ بتا رہے ہیں بالکل آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ایسی فوٹ ہے جو کہ ہیلتی ہے اور آپ کی امیون سسٹم کو بہتر کر سکتی ہے وہ آپ ضرور یوز کریں لیکن کوئی ایسی میڈیسن یا وہ چیز نہ لیں کیونکہ ابھی اس کی کوئی میڈیسن نہیں آئی ہے کیونکہ میں بھی جب آئیسولیشن میں تھا یا مجھے جب ٹیمپریچر فیل کرتا تھا تو میں صرف پیناڈول یوز کرتا تھا اس کے علاوہ میں کوئی بھی میڈیسن اس کی یوز نہیں کر رہا تھا تو آپ بالکل کسی کے کہنے پر کوئی میڈیسن اس میں یوز نہ کریں ہاں کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو جائے گا جیسے کاوا وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہیں اور آپ کے امیون سسٹم کو اس میں وہ امپرویمنٹ لاسکتی ہیں تو وہ آپ ضرور یوز کریں اگر وائز کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں کوئی بھی چیز یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر کو آپ ضرور کنسلٹ کریں